سینئر صحافی اور تجزیہکار مظہر عباس نے کہا ہے کہ بدلتے ہوئے سیاسی حالات میں اب سارا بوجھ ایک مطبع پھر سیلیکٹرز پر آ گیا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ اگلے سیاسی ورڈ کپ سے پہلے کونسی ٹیم سیلیکٹ کرتے ہیں اور کونسے ایمپائرز نامزد ہوتے ہیں اسی لیے میدار میں موجود سیاسی کھلاری سیلیکٹرز کی نظروں میں آنے کے لیے منچاہی پروفارمنس دینے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن ایسے میں خود سیلیکشن کمیچی اور ایمپائرز کی تبدیلی کی بازگسپی سنائی دے رہی ہے اپنے تازہ سیاسی تجزیہ میں مظہر عباس کہتے ہیں کہ اگلا الیکشن بھی جیتنے کی شدید خواہش رکھنے والے عمران خان کی جانب سے دوہزار تیس کا انتخاب ہر صورت الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ذریعہ کروانے کی ضد میں ان کی حکومت جس طرح الیکشن کمیشن کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے اس کے نتیجے میں انیس سو ستر جیسا سنگین سیاسی بہران جنم لے سکتا ہے جس کے بعد جنرل جیولحق اقتدار میں آ گیا تھا مظہر کہتے ہیں کہ ابھی الیکشن سن دوہزار تیس زراد دور ہیں مگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے نام پر ایک سیاسی ہنگامہ برپاہ لگتا ہے گویا حکومت پورے الیکشن کمیشن کو ہی تبدیل کر دینا چاہتی ہے حیرت ہے کہ اس حکومت کو نہ تو اپنا منائے الیکشن کمیشن قبول ہے اور نہ ہی اپوزیشن کا ایسے میں اگر بہران حل نہ ہوا تو بات دور تک جا سکتی ہے مظہر ابباس کے مطابق پاکستان میں الیکشن ایک سیاسی کٹ پتلی کے تماشے سے کم نہیں خصوصا ایک ایسے ماحول میں جہاں کسی پر پرچی لیڈر ہونے کا الزام ہو تو کسی پر سیلیکٹڈ ہونے کا اور کوئی الیکشن کمیشن کو آگ لگانے کی بات کر رہا ہو تو کوئی اپوزیشن کے اندر میر جعفر تلاش کر رہا ہو ہمارے یہاں الیکشن کسی سیاسی ورلڈ کپ سے کم نہیں کیونکہ یہاں سیلیکٹرز ٹیم سیلیکٹ کرتے ہیں اور ایمپائر میچ کراتے ہیں ابھی سب کپتان اپنی اپنی ٹیموں کے ساتھ میدان میں ہیں اور کھلاڑی سیلیکٹرز کی نظریں اپنی جانی مفضول کرانے میں مصروف ہیں اب اگر یہ ورلڈ کپ سن دوہزار تیس میں ہونا ہے اور نئی مردم شماری کے تحت ہونا ہے تو بس سمجھ لیں کہ بہت کچھ اس سے پہلے ہو جائے گا خاص طور پر سندھ اور پنجاب میں مظہر عباس کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں مگر مجھے الیکشن سن دوہزار تیس میں بھی ہوتا نظر نہیں آتا تینوں سیاسی ٹیمیں بھاری بھر کم ہیں تحریک انصاف، مسلم دیگنون اور پیپلز پارٹی ان تین برسوں میں کئی زمنی انتخابات میں یہ ایک دوسرے کے سامنے آئیں کئی الیکشنز حکمنا جماعت ہاری اور کچھ جیتی مگر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں حکومت بنانے میں کامیاب رہی حالیہ کنٹورنمنٹ بورڈ کے الیکشنز جماعتی بنیادوں پر ہونے سے ملک پھر میں بلدیاتی الیکشن کی راہ ہموار ہو گئی ہے اور وہ بھی جماعتی بنیادوں پر اگر ایسا آئندہ چند ماہ میں ہوتا ہے تو اس کے نتائج انتخابات قبل از وقت یا مقررہ وقت پر ہونے کا تعیون کر سکتے ہیں مگر الیکشن کرانے والوں کو ہی متنازے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے مظہر ابباس کے مطابق الیکشن کمیشن پر حکومت کے جانب سے کرپشن اور اقربہ پروری کے سنگین ترین الزامات آئیت کیے جانے کے بعد ایک بات تو تیہ ہے کہ ماضی کی طرح آئندہ الیکشن پر بھی سوالات ضرور اٹھیں گے حکومت اور تحریک انصاف جتنی نرویس اور غصے میں نظر آ رہی ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے کیونکہ ابھی تو آپوزیشن آپوزیشن سے لڑ رہی ہے شاید سیلیکٹرز کی نظروں میں آنے کے لیے حیران ہوں کہ کپتان اور ان کی نومولوٹ ٹیم کو ہو کیا گیا ہے سوال یہ ہے کہ سب کو گھبرانہ نہیں کا درست دینے والے خان صاحب اپنے ہی کھلاڑیوں کو کیوں نہیں سنبھال پا رہے ہیں کہیں کسی گڑھ بڑھ کا امکان تو نظر نہیں آ رہا کیا سیلیکشن کمیٹی اور ایمپائر کی تبدیلی کی بازگش سنائی دے رہی ہے بقاول مصر ابباس ایک بات تیہ ہے کہ سیاسی بہران شدت اختیار کر رہا ہے وزیراعظم عمران خان ہر صورت الیکشن کا انقاد الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ذریعے چاہتی ہیں اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے بھی خواہش مند ہے مگر ایسا کرنے کے لیے جو طریقہ ان کی حکومت اور جماعت اختیار کر رہی ہے اس سے انیس سو ستتر جیسے بہران کھڑا ہو سکتا ہے وہ یاد دلاتے ہیں کہ سن دوہزار سات کی طرح آج بھی وکلا سڑکوں پر ہیں صحافی اور سیول سوسائٹی کی تنظیمیں بھی سراب احتجاج ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے عمران خان ایسی تحریک کا حصہ ہوتے تھے اور اب وہ خود حکمرہ ہیں تئیس سال کے سیاسی تجربے میں وہ اتنا تو سمجھتے ہیں کہ سیاسی بہران کیوں کھڑا ہوتا ہے یا کیا جاتا ہے اس سے نمٹنے کے لیے ریاستی نہیں اس کے لیے الیکشن کمیشن کو آگ لگانے کی نہیں بلکہ اس کی آویاری کرنے کی ضرورت ہے اس کے اعتراضات دور کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے سوال یہ بھی ہے کہ آخر الیکٹرونک ووٹنگ مچین اور میڈیا کنٹرول آتھارٹی جیسے اقدامات کی ضرورت اب کیوں محسوس کی جا رہی ہے یہ عمران خان کا آخری الیکشن تو ہے نہیں البتہ یہ سچ ہے کہ ان کے سب سے بڑے سیاسی مخالف کا ووٹ پینک باہرحال اب تک قائم ہے ان حالات میں اب سارا بوجھ ایک مرتبہ پھر سیلیکٹرز پر آ گیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ وہ اگلے سیاسی ورلڈ کپ سے پہلے کیا ٹیم سیلیکٹ کرتے ہیں اور کون سے ایمپائرز نامزد ہوتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا